دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے موجودہ بہترین آل راؤنڈر شاداب خان کے بارے میں وہ الگ بات ہے کہ یہ اوڈی آئی میں اتنی خاص پرفارمنس نہیں دکھاتے لیکن یہ ٹی ٹونٹی میں بہت اچھا پلے کرتے ہیں انہوں نے کئی ٹی ٹونٹی میچز میں اپنی بولنگ اور بیٹنگ کے ذریعے پاکستان کو کئی اہم اہم میچ جتوائے ہیں جن میں انہوں نے پاکستانی ٹیم کو کامیابی کی طرف لیڈ کیا کافی سارے لوگ شاداب خان کی فیملی ان کی پرسنل لائف ان کی انکم نیٹ ورث اور کار کولیکشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس لئے آج کے یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے اگر آپ واقعی شاداب خان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو ان کی مکمل انفرومیشن مل سکے شاداب خان ایک پاکستانی انٹرنیشنل کریکٹر ہے جو کہ پاکستان کی نیشنل ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں شاداب خان چار اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو میاں والی پاکستان میں پیدا ہوئے سال دوہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ ایج تقریباً چھبیس سال ہے ان کی ہائٹ ون پوائنٹ سیون ایٹ میٹر ہے اور ان کے بولنگ ایکشن کی بات کی جائے تو یہ ایک رائٹ آرم لیک سپن بولر ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک رائٹ ہینڈڈ ویٹس مین بھی ہیں یہ ایک میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں بچپن سے ہی سپورٹس میں زیادہ انٹرس تھا انہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا ان کی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن گورنمنٹ ہائی سکول میاں والی پنجاب سے اپنی سکولنگ کمپلیٹ کی یہ ایک ایوریس سٹوڈنٹ تھے لیکن یہ سپورٹس میں زیادہ اچھے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سپورٹس کو اپنے کیریئر کے طور پر چون لیا ان کے کرکٹ کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے پہلے پہل چھوٹی چھوٹی ٹیموں میں کھیلنا شروع کر دیا اس کے بعد یہ دومیسٹک لیول میں کرکٹ کھیلنا شروع ہوئے اور بعد میں انہوں نے پاکستان کی انڈر نائنٹین ٹیم میں بھی کھیلا یہ پاکستان کی ایک گروپ ٹیم میں بھی کھیل چکے ہیں ان کے انٹرنیشنل کیریئر کی بات کی جائے تو ان کی اچھی پرفورمس کو دیکھتے ہوئے انہیں پاکستان کی نیشنل ٹیم کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا 26 مارچ 2017 کو انہوں نے ویسٹن ڈیز کے خلاف اپنا T20 ڈیبیو کیا اور اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلا 7 اپریل 2017 کو انہوں نے ویسٹن ڈیز کے خلاف ہی اپنا ODI ڈیبیو بھی کیا اور 30 اپریل 2017 کے انہوں نے ٹیسٹ میچ میں بھی ویسٹن ڈیز کے خلاف ہی اپنا ٹیسٹ ڈیبیو بھی کیا تینوں ہی فورمیٹس میں ان کی اپنے ٹیم ویسٹن ڈیز ہی تھی انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت اچھی پرفورمس تکھائی تب سے لے کر اب تک یہ پاکستان کی ٹیم میں ایک کی میمبر کی طور پر کھیل رہے ہیں اتنا ہی نہیں صرف یہ پاکستان کی نیشنل ٹیم کے وائس کیپٹن بھی رہ چکے ہیں وہ بھی T20 اور ODI فورمیٹ میں ان کی منتھلی انکم کی بات کی جائے تو انہیں پاکستان کی ٹیم کی طرف سے ایک مہینے کے پی سی بی کی طرف سے ایک مہینے کے تیس لاکھ روپے ملتے ہیں اس کے علاوہ یہ کسی بھی برینڈ کی انڈورسمنٹ کے دس سے پندرہ لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اور یہ کسی بھی T20 میچ کھیلنے کے تین لاکھ روپے چارج کرتے ہیں ان کی ODI فیس ہے چار لاکھ روپے جبکہ ان کی تیسٹ فیس پانچ لاکھ ہے ان کی ریٹینر فیس ہے لگ بگ پچاس لاکھ روپے اب بات کر لیتے ہیں ان کی نیٹ ورث کے بارے میں سال دوہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ نیٹ ورث ان کی موجودہ نیٹ ورث لگ بگ پجتر کروڑ ہے اب بات کر لیتے ہیں شاداب خان کی کارز کولیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک ٹویوٹا لینڈ کروزر ہے جس کی پرائیس ہے دو کروڑ پاکستانی روپیز ان کے پاس ایک مرسیڈیز بینڈ سی کلاس ہے جس کی پرائیس ڈیڑھ کروڑ ہے اور ان کے پاس ایک بی ایم ڈیو ٹھری سیریز ہے جس کی پرائیس ایک کروڑ پینٹالیس لاکھ ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے موجودہ دور کے بہترین آل راؤنڈر اور پاکستان کے فورمر وائس کیپٹن شاداب خان موسیقی